بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا خاص طور پر جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین سسٹم مانا جاتا تھا لیکن اب ان کے سارے سیکیورٹی کے راز ان کا پول کھل گیا اور امریکہ اس زفا بڑے نشانے پر تقریباً ایک سال کے بعد اتنا بڑا حملہ اس حملے میں نو لوگ زخمی اور ایک شخص جو ہے وہ ہلاک بھی ہوا ہے اب یہ جو زخمی لوگ ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ امریکی ہیں یا مقامی لوگ ہیں جو ان کے لئے کام کرتے ہیں اور یہ حملہ پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے مارچ میں ہو چکا ہے بلکل اسی طرح کا حملہ تھا سیم سٹریٹیجی تھی سیم لوگ تھے اور الجزیرہ کے مطابق یہ جو حملہ کرنے والے ہیں انہوں نے راکٹوں سے جو حملہ کیا ہے اس گروپ کا نام ایلیہ الڈام یا انگریزی میں دی گارڈین آف دی بلڈ برگیڈ اسے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ لوگ اس حملے کے فوراں بعد امریکہ نے ایران کی جو ہماری جافتہ گروپ ہے کتاب حزباللہ ان کے اسلحے کے ڈیپو پر حملہ کیا فضائی حملہ کیا اور اس میں بہت نقصان پہنچایا لیکن اس وقت جو اس سے بھی بڑا مسئلہ جو شروع ہونے والا ہے وہ یہ کہ جو راکٹ اس وقت امریکہ کو مارے گئے وہ چائنہ کے بنے ہوئے تھے اس لئے امریکہ کو اب یہ بات سمجھنے میں مکمل طور پر وہ کنونس ہیں کہ چین امریکہ کے خلاف ایران کے ساتھ مکمل طور پر شامل ہیں اس کی میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ امریکہ کی ائر بیس پر جو اراک کے کردستان کے علاقے میں بہت مشہور ائر بیس ہے اس کا نام ہے اربیل وہاں پر یہ امریکہ کے جو چودہ راکٹ امریکہ کے مطابق فائر کیے گئے جبکہ جس گروپ تا گارڈین جن میں نے بات کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے بائس راکٹ وہاں پر مارے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے امریکہ کا جو آپ کو پتا ہے ایک ڈیفنس کا ایک میکنزم ہے وہ بالکل ایک بوگس سسٹم نکلا اس کی بڑی وجہ یہ ہے اور ایک بڑا ثبوت اب ہم نے اراک کے اس کردستان والے علاقے میں امریکہ کی جو بیس اربیل وہاں پر راکٹوں کے حملے نے اس بات کو بتا دیا کہ امریکہ کو یہ نہیں بچا سکے اور ارمیل جو کہ یو اس کی پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ہے سی آر ای ایم ریپیڈ فائر گن سسٹم بھی وہاں پر لگا ہوا ہے جو کہ پیٹریوٹ کو بھی بچاتا ہے تو انہوں نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ جو پیٹریوٹ ان کا ائر دیفنس سسٹم ہے اور وہ جو پیٹریوٹ میزائل بیٹریز ہیں وہ این الاسد ائرپورٹ پر پھر اربیل ائر بیس پر لگائی ہوئی تھی ان کا یہ سسٹم ناقابل تسخیر ہوگا کوئی راکٹ کوئی میزائل کوئی حملہ یہاں پر نہیں ہو سکتا لیکن یہ راکٹ جو امریکہ نے آئے ہیں تو اب انہیں پتا چلا ہے کہ یہ تو ایران اور چین مل کر ایسے راکٹ بنا رہے ہیں ان کا ایک خاص ورژن ہے جو کہ ہنڈر سیمن میلی میٹر کٹیوشو راکٹ اسے کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایران کے دیے ہوئے راکٹ استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو راکٹ ہیں بلکل ٹیوب کی طرح جس طرح آپ نے دیکھے ہوگے فلموں میں بھی ایک لائن میں جاتے ہیں بلکل اس انداز میں مارے جاتے ہیں اور یہ اسے آپ ایسے سمجھ لیں کہ بارہ کا ایک پورا سیٹ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اور وہاں پر جو کردستان کی مقامی انتظامیہ ہے انہیں پھر ایک گاڑی بھی ملی جس کی آپ کو پتہ ہے برینڈ کیا ہے ساؤتھ کوریا کی بنی ہوئی یہ گاڑی لا وارس حالت میں ملی مطلب اس کا کوئی والی وارس وہاں نظر نہیں آرہا تھا کون لا کے چھوڑ گیا کس نے استعمال کی انہیں کوئی پتہ نہیں چل سکا اور اس سے بھی جو بڑی جو امریکہ کے لئے تشویشناک بات ہے کہ یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے پروکسیز کی گروپ تھے وہ اب اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ ملٹیپل راکٹ لانچر کے ذریعے کسی بھی وقت کہیں بھی ایک گاڑی یا ٹرک پر رکھ کر وہ یہ امریکہ پر چلا سکتے ہیں اور یہ امریکہ اس چیز پر بڑا پرشان ہے کیونکہ The Guardian of the Blood Brigade جو انہوں نے اپنا آڈیو پیغام بھی دیا اور اس آڈیو پیغام میں انہوں نے بتایا کہ یہ راکٹ ہم نے مارے ہیں اور جنرل قاسم سلمانی کے وہ برگیڈ ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ انہوں نے ابھی تک ٹریس نہیں کر سکے کہ کہاں سے مارے گی راکٹ یہ ایک ان کے لئے امریکہ اس کو ٹنشن سمجھ رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پر امریکہ نے ان کے نکتے نظر نہیں جو انہوں نے اپنی ائر بیس وہاں پر موجود تھی وہاں پر تمام فسیلٹیز کے لئے ایک ایسا نظام بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی راکٹ جو ہے وہ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے سے نہ مارا جا سکے آٹھ کلومیٹر تک انہوں نے مکمل ایک سسٹم بنایا ہوا ہے لوکل گروپ کے پاس جو ہتھیار ہیں ان کے پاس اتنی صلائیت نہیں ہے کہ وہ آٹھ کلومیٹر سے زیادہ سفر کر سکیں اس پر بہت ریسرچ کر کے پھر امریکہ نے اپنا ایک ڈیفینس سسٹم تیار کیا تاکہ انہیں بچایا جائے لیکن اب یہ جو الفجر کے نام سے جو راکٹ بنائے گئے ہیں ان کی رینج جو ہے وہ دس کلومیٹر تک موجود ہے اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ گیارہ یا بارہ کلومیٹر تک بھی ان کی رینج ہے اور وہ آگے وہاں تک جا سکتے ہیں یہ بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل میں آپ کو پتا جو راکٹ مارے جاتے تھے اب امریکہ کا جو ڈیفینس سسٹم ان حملوں سے بچانے کے لئے وہاں پر لگایا گیا اور جو راکٹ مارنے والے ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ یہ پیٹریوٹ نظام امریکہ کے پاس ہیں اور یہ اتنے چھوٹے راکٹ جو ہیں مارے جائیں گے ان کے لئے موسر نہیں ہوگا اب اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح غزہ میں حزباللہ اسرائیل پر جو راکٹ مارتی تھی وہ بھی وہ یہی ٹکنالوجی استعمال کرتے تھے تو اب یہ ایران اور چین کے تعاون سے بنے ہوئے یہ راکٹ ان کی اقسام کو انہوں نے نام بھی کیا دیا ہے قاسم اور یہ جو گروپ اس وقت کام کر رہے ہیں اس پورے خطے میں آپ کو پتا ہے یہ وہی گروپ ہیں جنہوں نے جنرل قاسم سلمانی کی زیرے تحت وہ لڑ چکے ہیں یہ ان کے بڑے وفادار بھی کہلاتے تھے انہوں نے ان کے انتقام کا قسم بھی اٹھائی تھی تو امریکہ اس چیز پر اب بڑا پریشان ہے کہ ایک تو ان کی سیکیورٹی دنیا کے سامنے آ چکی ہے خاص طور پر میڈل ایسٹ میں کہ وہ اپنے ڈیفینس کو نہیں مضبوط کر سکے اور اس تمام علاقے میں اور اگر ایک اور تشویشناک بات ہے کہ اگر یہی سسٹم دنیا بھر کے ممالک میں جہاں امریکہ موجود ہے جیسے افغانستان ہو گیا تو پھر اس وقت امریکہ بہت نازک سیچویشن میں ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کو مشرق وسطہ اور دیگر جگہوں پر ان کے جو دیگر اڈے ہیں وہاں پر اپنے فوجیوں کی بہتر حفاظت کی اب ضرورت پڑ گئی ہے لیکن موجودہ حالات میں جو اس خطرے میں اس سطح کی حفاظت وہ اب نہیں پروائیڈ کر سکتے اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جب بدقسمتی سے جب بھی راکٹ اور میزائلوں کے ذریعے امریکی اڈوں پر حملے ہوئے تو ان میں ہمیشہ یہی ہوا کہ امریکی فوج اور پینٹا گون جو ہے وہ اس چیز کو ریالائز نہیں کر سکے کہ یہ حملے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پروکسیز جو ہے وہ اس لیول تک آپ پورچ چکی ہیں کہ ابھی انہوں نے دیکھیں جو کانٹریکٹر تو انہوں نے رکھے ہیں لوکل وہاں پر جو اراک میں کام کر رہے ہیں لوکل لوگوں کو لے کے سامنے ان کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو امریکہ اپنے دیفنس سسٹم کا دعویٰ کرتا تھا اپنی یہ دنیا کو پتانے کی کوشش کرتا کہ ہم ناقابل تصہیر ہیں ہمارے مفادات جو بڑے سٹرونگ ہیں ان کے نزدیک آپ پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں ہم بڑے سالٹ قسم کا انفرسٹریکچر رکھتے ہیں بڑا مضبوط میکنزم ہے اب وہ سارا ان راکٹوں نے اس کا پول کھول دیا اب اس سے یہ مسئلہ بھی ہو سکتے آنے والے دنوں میں کہ بہت سے اور بھی دیکھیں اس پورے خطے میں جو چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں پروکسیز بنی ہوئے ہیں ان کی اب حمد افضائی ہو گئی ہے کہ اگر ان بارہ چودہ راکٹ امریکہ کہتا ہے بائیس راکٹ وہ کہتے ہیں اگر بائیس چوبیس جتنی بھی فگر آپ کر لیں اگر ان راکٹوں سے اگر امریکہ کے ائر بیس پر اتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں مزید اگر یہ مسئلہ بڑھتا رہا اور اگر اس مسئلے نے جیسے آپ کو پتا ہے جنرل قاسم سلمانی کے بارے میں ایران کے پاس جو انہوں نے جدید ڈرونز رکھے ہوئے ہیں ایران نے پوری ایک تیاری کی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت اگر ہمارے اوپر حملہ ہو یا ہمیں کسی وقت سے کہیں سے روکنے کی کوشش کی جائے تو ہم پھر یہ ڈرونز جو ہیں وہ شروع کر دیں گے ہم یہ راکٹس کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور پھر جو حزباللہ نے کل اسرائیل کو بھی دھمکی دی ہے اب اس کی بھی انہوں نے ایک بہت بڑا ثبوت پیش کر دیا دنیا کو کہ دیکھیں اگر ہم یہاں پر امریکہ کی اتنی سٹرونگ ائر بیس کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو پھر اسرائیل ہمارے لئے کیا چیز ہے تو یہ آنے والی صورتحال میں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس کا وہ توڑ کیا نکالتے ہیں اور ضرور اس کے جواب میں امریکہ نے جو حملہ کیا اس میں بھی وہاں پر کافی نقصان ہوا لیکن کوئی جانی نقصان ابھی نظر نہیں آیا تو ابھی جون جون حالات بدلیں گے انشاءاللہ آپ کو مزید اس پر اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو مزید جو اپ ڈیٹس اس پر آتی ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں مجھے اور ٹیم کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ